گنتی نوہ باب بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداون نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فیسہ اس کے معین وقت پر منائیں اسی مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو تم وقت مویین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فیسہ کریں اور انہوں نے پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو دشت سینہ میں عید فیسہ کی اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے وہ اس روز فیسہ نہ کر سکے سو وہ اسی دن موسیٰ اور حارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت مویین پر خداون کی قربانی گزرانے سے کیوں روکے جائیں موسیٰ نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا سن لوں کہ خداون تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداون کے لیے عید فیسہ کرے وہ دوسرے مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں اور فیسہ کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو اگر وہ فیسہ کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے موئین وقت پر خداون کی قربانی نہیں گزرانی سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور اگر کوئی پردیسی تم میں بودھو باش کرتا ہو اور وہ خداون کے لیے فیسہ کرنا چاہے تو وہ فیسہ کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانیں تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا اور جس دن مسکن یعنی خیمہ شہادت نصب ہوا اسی دن عبر اس پر چھا گیا اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور صبح تک ویسا ہی رہا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عبر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی اور جب مسکن پر سے وہ عبر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے اور جس جگہ وہ عبر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے خداون کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداون ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے اور جب تک عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا وہ اپنے دیرے ڈالے پڑے رہتے تھے اور جب عبر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرا رہتا تو بنی اسرائیل خداون کے حکم کو مانتے اور کوچ نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ عبر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداون کے حکم سے دیرے ڈالے رہتے اور خداون ہی کے حکم سے وہ کوچ کرتے تھے پھر کبھی کبھی وہ عبر شام سے صبح تک ہی رہتا تو جب وہ صبح کو اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹھ جاتا تب ہی وہ کوچ کرتے تھے اور جب تک وہ عبر مسکن پر ٹھہرا رہتا خواہ دو دن یا ایک مہینہ یا ایک برس ہو تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کوچ نہیں کرتے تھے پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کوچ کرتے تھے غرض وہ خداون کے حکم سے مقام کرتے اور خداون ہی کے حکم سے کوچ کرتے تھے اور جو حکم خداون موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداون کے اس حکم کو مانا کرتے تھے ہی چھتے تھے موسیقی